بھارت کی دشا روی نے باتچیت کی گریٹا سے اور وہ جو ٹول کٹ ہے جس نے انسورکشن کی ڈیموکریسی پر ٹیک کیا کانسیٹویشن پر ٹیک کیا آج جب دشا کو اریس کیا جاتا ہے اسی مبینہ کیس میں تو ایک شور اٹھتا ہے وہ تو ایک چھوٹی بچی ہے لیکن ایک ڈرامے بازی کی دنیا ہے اس پہ باتچیت کریں گے جناب تارک فتح صاحب سے سر جی میں نے بہت ہی مقتصر سا پریچے کروایا یہاں پہ کہ ڈرامے بازی کی دنیا ہے مجھے آپ کو بھی انسی آ رہی ہے مجھے بھی انسی آ رہی ہے وہ ایک کانگریس وومن ہے امریکہ کی مجھے تو وہ شروع شروع کا انٹرنیٹ یاد ہے اے او ایل انہوں نے ایک گھنٹے کا ویڈیو جاری کیا کہ کس طرح اسالٹ ہوا اور ان کا ایکسپیرینس کا بائیں دروازے سے دستک ہو رہی ہے دائیں پہ کوئی آ رہا ہے پتہ چلا وہ وہاں تھی نہیں ویڈیو پورے کا پورا ایک گھنٹے کا آ گیا اچھا وہ دیشہ روی جو ہیں وہ ٹولکٹ ایک بہت سیریس ماملہ ہے جس سے پوری کی پوری اٹیک کی پلاننگ ہے وہ گریٹا جس جو سکول لی جاتی وہ اور یہ مل کے انوائرمنٹلسٹ ہیں پیچھے ان کے سر آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے بلینرز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ انوائرمنٹلزم کا کاروبار کر رہے ہیں تو بہت ہم شروع بھارت سے کرتے ہیں کہ بہت ساری باتیں کٹھی ہو گئی ان دو ہفتوں میں یہ دیشہ روی اور یہ لوگ اچھے خاصے بالے لوگ ہیں بائیس بائیس سال کے یہ آپ کو مجھے ہر کسی کو چیلنج کرتے ہیں عقل سکھاتے ہیں ہمیں تو جب ان کو کوٹ آف لا میں لاتے ہیں تو پھر دنیا ہام خواہی ان کے پیچھے ڈھول بجاتی بھرتی ہے دیکھیں یہ ماغرٹ تھچر یا اندرہ گاندی ٹائپ کی خواتین نہیں ہیں یا عورتیں نہیں ہیں یا انہیں جو بھی آپ انڈیا میں کہتے ہیں یہ ہیں پورا ایک نیا فیز سیاست میں جس کے اندر جنڈر ایکوالٹی کے نام پہ ایک فیشن ایکوالٹی آگیا ہے اور ڈائیورسٹی کی وہ پردے کے پیچھے انتہائی نام آتھول جسے کہتے ہیں ہمیں یا پیپل ہو ایفریلیٹر سینس اپ اس ورلڈ آہ ڈے آر تھرائیویں اب آپ اگر گریٹا کو شروع سے دیکھیں آپ وہ کہہ رہی کہ بائی ایر میں ہی ٹریول کروں گی کیونکہ ایرلائن میں ایر پولوشن ہوتی تو اس نے کوئی ایک دو ملین کی کشتی کے اندر سفر کیا اور بجائے اس کے کہ یہ اپیرنٹ کانٹری ڈیکشن آہ اس کا دیکھا جائے کہ یہ کیا بے وکوفی ہے تو وہ اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس کو سیلیبریٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک فیشن سیمبل بن گئی ہے یہ اسی طرح جیسے ملالا بیکیم آہ give me a book give me a town give me this that وہ سب کا آہ نون سیاسی آہ background ہے and they suddenly آہ want to rise above the working class دیکھیں کہ سارے لیفٹ کے لوگ جو ہیں ان میں working class کا ایک بھی آدمی نہیں ہے نہ فارمر میں کوئی فارمر ہے کسان ہے اور نہ ان لوگوں میں کوئی وہ ہے کہ مزدوری کرتا ہو یا سڑک کا کچھرا اٹھاتا ہو یا وہ جیسے کراچی میں کنیس واطمہ لیبر لیڈر تھی یہ یہ عورتیں وہ ہیں ہی نہیں جیسے موتیا چودری ہیں اپنے بنگلہ دیش کی پوری زندگی انٹرنیشنل سیاست میں حصہ لیا ہے تب ان کو سمجھ میں آئی کہ کیا ہے یہ بچیاں پیدا ہی ہوئی ہیں fashion industry کے اندر politics کو introduce کر کے تو اتنی اہمیت دینا ایک سوچ تو یہ ہے کہ جانے دو ان سے کیا کرنا لیکن آپ اگر دیکھیں کہ کس طرح greta اور یہ ڈیشہ نام ہے بچی ڈیشہ 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 نے مل کے پھر گلٹ اس میں یہ ہے کہ اس نے خود اس کو کہا greta کو کہ یہ please cancel کرو tweet اس کے اندر سارا تمہیں ڈاکیمنٹ دے دی ہیں ڈاکیمنٹس کے اندر تو february second کو تیع ہوا تھا کہ فبری کے چھبیس کو کیا ہونا ہے تو یہ جو planning ہو رہی تھی یا جو fund کر رہا تھا یہ سارا اس میں سے نظر آ گیا اور انڈیا کے اندر laws ہیں very specific تبھی دیشہ arrest ہونے سے پہلے اس کو کہتی ہے گریٹا بی بی کو کہ بھائی یہ tweet اپنی ختم کرو ورنہ i will be in trouble she knew exactly that she was violating the laws of india لیکن یہ internationalist لوگ ہیں یہ ان کے لیے natural boundary کوئی نہیں ہے کچھ ایسا نہیں ہے ہمارے پاکسان میں ان کو انگلیش میڈیم آنٹیز کہتا تھا یہ اس ٹائپ کے ہیں کہ they are above everything and یہ بہت ہی سمجدار پہنچ ہے ان سے سیکھا جائے باقی دنیا کو اور یہ اکیلے نہیں ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کینڈا میں کتنے storefront operator جو ہیں وہ member of parliament بن کے بیٹھی ہوئی ہیں یہ ہے کہ یہ جو ڈائیورسٹی کے نکاب کے پیچھے چھپ کے اسی سوسائیٹی کا نقصان کرنا ہے یہ ہے کہ یہ کہیں گے کہیں گے کہ آپ کچھ کہیں گے کہیں گے کہیں گے کہیں گے کہیں گے کہیں ہیڈیو خان کیا کہیں گے کہیں گے کہ میں سترہ سال کا تھا مارشل اور ریجیم نے انڈیفنیٹ امپریزنمنٹ کی تھی ہمیں ہم تو ایو خان کے اگران سڑک پہ نکلائے تھے انیس سو ستر میں ایو خان نے بن کیا تھا ایک سال کے لئے بلوچہ تھا اس وقت مجھے ہی نہیں یاد پڑتا ہے کہ کس نے کہا اللہ بچہ اتنا چھوٹا اس کو کہاں لے جا رہے ہو جس نے بھی کہا ہم نے کہا لے جا چھوڑنا نہیں کہ سوڑا نہیں ہی but if you are involving yourself in law breaking either you come forward and say کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی I was not sure what I was getting involved into and get out of it لیکن یہ نہیں کہ آپ جون آف آرک بن جائیں بالکل رضیہ سلطان اور جہاں سے کی رہنی بن کے آپ ہندوستان کے بڑا احسان کر رہے ہیں کہ آپ نے جناب بگ فورس آف آہ انڈین فیشزم جس کو کہتے ہیں اس سے ہم نے ٹکر لے لی اور ان کا اریسٹ ہونا ہی پروف ہے اللہ بھائی ان کا اریسٹ ہونا اس بات کا پروف ہے کہ جو ہم ویلیڈیٹ اس طرح کرتے ہیں یا چیک کرتے ہیں کہ کوئی اس قابل ہے سیاست میں آنے کے لیے یا نہیں وہ پارلیمنٹکل الیکشن لڑے وہ آئے کسی لیول پہ بھی سٹیٹ پہ یہ اوپر سے آتے ہیں یہ بھگوان ان کو بھیجتا کہ جاؤ یہ دنیا میں بہت سارے پاگل کوئی دس کروڑ لوگ ہیں سو کروڑے ایک عرب ہیں کتنے بھی ان کو صدار ہوں ہمارے پاکستان میں بھی ایسے بہت ہیں خواتین جو بغیر الیکشن دیے وہ آسمان جانجی کو دیکھیں کتنا اس نے پریکٹیکل پولٹکس میں جا کے سفر کر کے دے گئے ڈے گئے ڈے لائپس تو ایڈ آپ بے نظیر بھکٹوں کو بھی دیکھ لیجے شی ان ڈی اینڈ پیڈ ڈی بگس پرائیس شیوز بومن میں تو نہیں کرتا تھا ان کی سیاست سے لیکن وہ پریکٹیکل سیاست میں آکے کرتے ہیں یہ اینجیو کے تھرو جو آئی ہیں بہتہا شاہ ایگزیکٹیو ڈریکٹرز اور ان کی فنڈنگ دوسری اینجیو سے ہوتی ہے جیسے جانج سوروز کی ہے جیو نا یومن رائٹس وچ ہے کیا ہے لوگ یہ بھول گئے جانج سوروز is the same person جس نے انڈونیشیا تھائیلنڈ اور دو اور کنٹریز کو اتنا بینکرپ کیا تھا بائی شورٹنگ دی کرنسی جیو نا یا لوگی مسجد یا جس پر ہMarکس بھی ریکٹنگ دو ہوں گا کہ بھی بیٹھوں گا اور بھاشن دوں گا یہ مارکس نے اس پر کیا کہا اور اور انجلز کا کیا کریکشن تھا میں کوٹ کروں گا اور چھے گوارا کی ٹوپی پہنوں گا لیکن چھے گوارا کی طرح جنگل میں نہیں جاؤں گا لڑنے کے لیے یہ صحیح کسی نے نام رکھا وہی سارے اربن نیکسلز ہیں جو پڑھو وہ پیکنگ کومنیس پارٹی کے فیور میں تھے جبکہ پیکنگ کومنیس پارٹی ختم ہوئی تھی تو یہاں مکس اور اس کی لیے کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پر ریزورسز ہیں یا وہ ہمت ہے کہ کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ you are absolutely bunch of liars تم جھوڑ بول رہے ہو چاہے نینسی وہ پلوسی ہو یا دوسری ہم نے دیکھا یہ پورا شاندار ڈسپلے تھا کہ they were exhibiting their vengefulness and ultra right behavior کو یہ left کہہ ہیں آپ اسی آپ جو انڈیا کے context میں آپ بتائیے کہ باہر انڈیا سے plan بن رہا ہے کہ انڈیا کے اندر یہ کسانوں کے نعرے کو لے کے ہندوستان کو نقصان کیسے پہنچا جائے اور انہوں نے کہا انڈیا کے ساتھ جو positive چیز ہے کیا ہے for example کلچرل یوگا ہے یا انڈیا کی چائے ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے یہ آسام اور اس سائٹ کے کسانوں کو نقصان پہنچا کے اپنی enlightenment شو کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے یہ یوگا موڈی چیز نے دنیا میں establish کی ہے تو ہم یوگا کی positive جو deflection ہے انڈیا پہ اس کو ہم نے ختم کر رہا تو آپ سوچئے کہ یہ گریٹا کا کام climate change پہ یہ یہ رہ گیا یا وہ دیشہ آ رہی ہیں وہ کچھ اور بول رہی ہیں اور کم کمی نہیں ہے میاں خلیفہ تک آ گئی ہیں مارکٹ میں خلافہ movement کو گئے ہوئے کب سے ہو گیا وہ اب اور وہ سنگر جو ہیں باربادوس کی اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا کیا تعلق ہے ان کو تو دنیا کا نقشہ نہیں پتا کہ ایک جگہ ہے کہاں ان کو اترخاند پوچھا جائے کہ کہاں وہ تب ہی کسی نے ٹویٹ میں خلط کیا ہے نو اترخاند کو اس سے جوڑ دیا فارمز movement سے یہ ٹویٹ اپنی دیکھا ہوگا سب چل رہا ہے اسی لئے سب کو کو جانا چاہیے جو انڈیا بیسٹ ٹویٹر کا مقابلہ اب دیکھئے کہ ٹویٹر کے مالکان انڈیا کی حکومت کو کہہ رہے کہ ہم نہیں مانتے تمہارا کانو تو بھائی اسٹ انڈیا کمپنی بن گئے نا لیفٹ لیفٹ کی بات کرتے ہوئے آئے جتھے دیکھ ہوتی وہ ہوا نا کہ وہیں آگے کلکتہ بھی بیٹھ کے اب ہم بتائیں گے آپ کو کہ ڈلی میں حکومت کیسے چلے گی exactly وہی کر رہے ہیں فرانسیسی مدراز میں آکے رک گئے اور یہ جو ہمارے باقی تھے ویلزلی اور یہ سب کی ایک کلکتہ کی پیداوار تھے اور اس دور میں آسمان سے اتنے یہ انگلیش میڈیم عورتیں جنہیں کہتے ہیں جو ہندوستان کی فیشزم کو فائٹ کریں گے دیکھیں میں اور چیز بتاؤں جی وہی اثر نہیں ہوتا کہ اسلام آباد میں اسلام کے نام پہ دنیا کا پہلا جہر وہاں اتنی ٹیئر گیس پڑھ رہی تھی ٹو ٹری ڈیز کے اندر کے منسٹر ہوم منسٹر نے کہا ارے ہم ٹیئر گیس ایسی پھیک رہے تھے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ سے نہ گزر گیا ایک مجھے بتائیے یہ جو ہیں انٹیلیکچول کلاس کی آنٹیاں انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو کہ کیا ہو رہا ہے ان کو پتا بھی نہیں ہے ان کے خاتے میں لکھا یہ تمہارا کانٹریکٹ ہے اتنا تمہاری وہ ہوگی یہ پوزیٹیو ایمپیکٹ یہ ہوگا پی آر کمپنیاں ہیں اس میں کچھ کنیڈین بھی آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کون لوگ ہیں دیکھیں وہ ٹرمپ کے جانے کے بعد اب دنیا میں یہ جو ہے فیشنیبل کاروبار کرنے والے ایکٹویسٹ ہیں اور ان میں بدقسمتی سے کچھ بچیاں نمائیا ہیں ان کے لیے دنیا میں اب ایک ہی فاشس رہ گئے پرائم منسٹر نیدرہ مودی یعنی جو 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 بنیادی طور پر ایک شریف آدمی ہیں بیسیکلی ٹھیک ان کا مزاک اڑا ہے جاتا بیسیکلی وہ ایک جنٹلمن ہے ان کی سیاست سے آپ اتفاہ کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر ان کے کریکٹر پر دیکھیں گے تو ایک شریف آدمی ہے کرپشن وہ نہیں کرتے وہ مینائزر وہ نہیں ہے جو شخص کے پر کوئی سٹین یہ نہیں لگا کہ پیسے کھا گیا کسی 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 قسم کا کوئی ذاتی ان پر نہیں ہے تو ان کے کریکٹر کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا ان شخص کی طرف ٹھیک ہے لیکن وہ فاشسٹ ہے جو بچیرہ سب سے ہنسنس کے ملتا ہے جو بتمیز باتیں بھی کرتے ہیں ان کی بھی درگزر کرتا ہے میں اسی لڑکی کا دیشہ کا ایک انٹرویو سن رہا تھا سکائی پر ایک مغربی جنرلسٹ ویسٹر نے جنرلسٹ کر رہی تھی کہ یہ بتاؤ کہ پرائم منسٹر نیندرہ مودی نے تو شادی نہیں کی ان کی تو بیوی مجھے ایک انٹرویو اے بی سی ٹیلی ویشن جو امریکہ کا سب سے بڑا ہے وہ ہلری کلنٹن کا کچھ مہینے پہلے کر رہا تھا وہ خاتون کر رہی تھی انٹرویو ہلری کہہ رہی ہے کہ کسی صورت بھی کنسیڈ نہیں کرنا اگر وہ ہار بھی گئے جو بائیڈن جنرلسٹ سینئر جنرلسٹ تھی وہ اچھل کے چھرانگیں لگا رہی ہے میں سوچ رہا تھا کہ جنرلزم یہ رہ گئی ہے یہ ایکٹووزم اس لیول کیا جائے گی دیکھیں جب تک یہ جو ٹیلویجن جنرلزم جہاں تک ہے جب تک آپ نے ریپورٹنگ نہیں کی ہو آپ کہاں کہ جنرلسٹ ہو جیسا کچھ تو جوتے کھائیں کھانے چاہیے نا سڑک پہ تھوڑی سی تو سنگی اور ٹیئر گیس آپ نے کبھی زندگی میں کچھ تو لاتھی چارج کے اندر پیٹائی ہوتا آکے آپ جنرلزم بھی بنیں پتہ چلے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے گھر رہی ہے گزر رہی ہے یہ کیٹگری جو جنرلسٹ ہے یہ ٹوٹل وہ ہے فیشن کانشنس جنرلزم آپ دیکھیں گا کہ بہرٹک رومکائٹ یا یہ بڑے بڑے جب جیپنیز ہوسٹ کی بھی بات میں کر رہا ہوں میں پی ٹی ٹی ٹریننگ میں انہوں نے کہا کہ جو ٹی وی پہ آکے کھل کر آکے جو ہوسٹ ہستے ہیں جو اب فیمل ہوسٹ ہی بکم کمپلسائرلی سمائلنگ کیسی بھی خبر ہو وہ سمائل کرتے ہیں ڈیویڈ ٹرانکائٹ کا آپ مجھے بتا دی دے ایکزامپل خیر وہ دوری پہلے سیڈیز سیڈیز جنرلزم کے تھا دی ڈی ڈیکھ سف جنرلزم اسٹیکن پلیس ان فرنٹ افر آئیز کیونکہ جو پڑھڑھنے والی بچیاں ہیں میں خاص طور پہ کیونکہ اب تو میل ہوسٹ ہونے کے نا برابر ہیں کیونکہ اتنا وہ کر دیا ہے کہ if you are a male presenter then you are an oppressor اور glamorize بھی ہوگی چیزیں اور وہ اس کے اندر ایک جہالت کو اس پہمانے پہ لے گئے ہیں کہ you don't have to do anything آپ کے سامنے وہ جو ایک سکسٹی سیمٹیز میں اس کو ایڈیٹ کارڈ کہا جاتا تھا کہ وہ لے کے لڑکا کھڑا ہوتا تھا اس سے آپ والٹ رہتے تھے وہ کارڈ ہٹاتا تھا اور اس سے آپ تکک سے اب ا retained cr медی ر Tr Plug perde کے لڑک گم ملاہود곡ی کام کام چھیے نے وہ بندہ یہ اس کام کارڈ او کام کام ایسے تیوی بے یہ ہے کہ ہر چیز ممکن ہے کیونکہگ یہ کہوٹ imports نیوز جس میں لوگ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ایکٹنگ ہو لی ہے سب اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہزاروں آؤٹلٹ جو ہیں جو یوٹیوب کے نکل رہے ہیں جو لوگ سیلف پرموٹ کر رہے ہیں خبروں کو اس میں ایڈیٹر کا ہونا یا نہ ہونا رول ہی ختم ہو گیا تو کچھ بھی خبر آپ پڑھ دیں رہے ہیں آؤٹلٹ کچھ بھی چکے ڈیٹر کا ہے اور کے لیے ہی چکے سے ہے کہ یہ سی لیے رہے ہیں وہوں پکڑھ دے ہیں کوئی تکلے کو کاکڑا ہے اور ہی سیدتے ہیں جب ہی جیسے اردیوئے ہیں اور یہاں کچھ اور غرورت کرکتا ہے وہ ایک کیا ہے ان کی حسی بھی ایکٹنگ تو when news will become theater تو پھر یہی دیشا ویشا ہی سیریس لیا جائے گا نا تو پی بی ایس جیسے ہے یا کچھ حد تک بی بی سی ہے یہاں پہ پھر بھی خبریں ہوتی ہیں دور درچند میں میں نے دیکھا نہیں ہے but I am sure there must be some sanity of journalism but جو یہ ایک کھیل بن گیا ہے entertainment کا this is very disruptive تو سر یہ بتائیے جو جس narrative کہ ہم بات کر رہے ہیں یہ خاص planning سے چل رہے تو بھارت کے خلاف propaganda چل رہا ہے خاص طور پر پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کی موجودگی میں اور پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کو پیٹ کیا جا رہا ہے صبح و شام فاشسٹ اور ان کی پارٹی کو بھی تو یہ کیا سارے کا سارا narrative ہے یہ پرانا ہندو ہیٹریڈ ہے یہ آپ چلے جائیے کنندہ کے زمانے میں جب بھی ہے یہ ہندو کا concept یہ ہوتا تھا oriental list اس میں some exotic person he was either a fakir or he was a maharaja or he was something that fitted western colonial thought وہ اور انڈیا کے ساتھ جاتی ہے کہ وہ انگریز اور یورپ آنے سے پہلے چھے سات سو سال آپ کا arab اور ترک اور یہ سب آ کے ان کی ایسی تحصیل ہوئی ہندوستان کی تو اس طرح دیکھئے کہ تقریبا ہزار سال ہو گئے ہیں suffering under other people's rules اور جب ہندوستان کا آدمی کہتا ہے کہ میں ہندوستانی culture heritage اور قانون جو ہیں ان کو اپنانا چاہتا ہوں تو ان کو ہندوستان کا نام دیکھ کے ان کو demonize کیا جاتا ہے کہ تم کو you are fundamentally a crazy hate monger اور ہم مسلمان آئے ہیں تمہیں انسان بنانے یہ تقریباً پاکستان میں ہر انسان کی یہ ہر سوچنے والا آدمی یہ اسی line پہ سوچتا ہے کہ یہ سبڈی کھانے والے ایک دس ہندو کو تو ایک مسلمان مار دیں گے عام سڑک پہ بچوں سے لے کے بڑھا پہ تک اسی میں مر جاتے ہیں ان انڈیا since it has never invaded any other country وہ اپنے تاجیر واجے بھیدتے رہتے ہیں اور وہ spirit رہی ہے کہ کام سے کام رہو مال ادھر سے لو وہاں بھیدو ایک اگریسیو مسکللر اپروچ نہیں ہے کہ کسی کو جواب آپ دے بیفٹنگ ریپلائی جیسے کہا جاتا ہے چین ہے اس رکھ کیا ہے کہ چین نے پاکستان اور بھرما کے تھوڑ انڈیا کو کھیڑ لیا ہے ایڈونٹ تنگ انڈیا میں اتنی اویرنس لوگوں کو ہے کہ بھرما میں چائنہ کا پورٹ پہ پائپلائن آنا کیونکہ بھرما کی ڈائریکٹ انڈیا کے نورس ایسٹ کے ساتھ باؤنڈریز ملتی ہیں تمام جو وہاں مومنٹ چلتی تھیں یہ ناغاز کی یہ جو بھی تھا وہ سارا برمیز بیسٹ ہوتا تھا جہاں ان کو ایک جگہ تھی کہ وہاں چھک کے چلے جائیں اب چین سرکار خود وہاں آگے ہیں سرلنکا پہ ابھی آہستے 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 they will try to dominate that island as well and they will try to seize india as india is the only power only force that can confront China on its ground یہ امریکہ امریکہ کو تو کوئی بھی چینی خرید لے گا آپ کے یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کا بیٹر بیٹا جو ملینز بنا چکا ہے چائنہ سے وہ کیا چائنہ کے آگے کھڑے ہوں گے لوگ اور جو مسلمان ہیں آپ دیکھیں ان کو پروائی کوئی نہیں ہے انڈیا میں کسی مسلمان نے چائنہ کی امبیسی کے باہر پروٹیسٹ نہیں کیا کہ یہ کیا ہو راشنگ کے آنکھ کے اندر نا 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 مولو مدد چینی مسلمان ان کی پیڑائی کرو ہمارا بس ہم کو پاک ہمارے پاکستان کو آپ مدد دیں گے اس کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں لوگ لیکن ہندوستان کے جو میں پاکستانی کہتا ہوں ان کی روئیے کو ابھی تک چینج نہیں ہوا وہ اب بھی سوتے ان ٹرمز آف کہ اوڈو ڈی سپیریر لینگویج ہندوستان میں نے ابھی کل پر سوئے ہمارے کچھ دوست تھے پنجابی ہیں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں یہ بحث چلی کہ جس دھرتی میں ایک قبر نہیں تھی پور ہمارے پہاڑوں کو کٹ کٹ کے کیا بنایا ہے ان میں سے کوئی کوالیفائی نہیں کیا یہ ڈائریکٹ اینٹری تھی اندر فائنل جیت گیا تاج میں بنایا کس نے ہندوستانیوں نے ڈیزائن ہندوستانیوں کا مزدوری ہندوستان کی سیمبل کس کا اسلام کا تو یہ انڈین ڈی دے دے ویک اپ ٹو دیس کہ جو بھی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا بھائی اُس دن آپ کا بورڈر پہ یہ جو ہندوستان پاکستانی پہنجوں میں مرگیوں کی طرح ناچ ہوتا یہ بند ہوگا دن موڈی جی کہیں گے کہ پاکسن سٹیٹ سپانسر آف تیرریزم وہ ختم ہوگا کابل ریوہ پر ایک ڈیم بنا دیجئے انڈیا اور افغانستان پھر دیکھئے دریائے سندھ کے اندر کتنا پانی آتا ہے ابھی تو ٹریٹی چل رہی ہے نا انڈس وارٹ ٹریٹی انڈس وارٹ ٹریٹی میں ریوہ کابل نہیں ہے وہ ڈائریکٹ آکے سندھ کے ساتھ ٹکراتا ہے نائنٹی ڈگریز جب اس میں پانی ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا تو شرافت سے پاکستان محلے کا بدماش ہے اس کو میٹرک ویٹرک پاس کرنے بی ایشی یہ کرنے کی ضرورت نہیں وہ بیسی دادا چلتا ہے تو انڈیا کی شرافت کے ایٹ سم سٹیج that is what I fear it will boil over ابھی تو there is no indication of fascism but if it happens جو کہ east european countries میں ہوا ہے پولینڈ کے اندر آپ مسلمان ہو کے گھسی نہیں سکتے آسٹریہ میں پابندی آپ کے اوپر یہ سب لوگ کیوں تنگائے میں کیا کامن ہے سپین اور پولینڈ کے اندر یا امریکہ میں میں خبر اٹھائیں تین چار پیج پہ ڈیلی ہوتا ہے کوئی اقبال کوئی عثمان کسی نے کسی گول پہ گولی چلائی ہوتی ہے آپ کے ٹورانٹو کی خبریں میں بتا رہا ہوں یہ کیوں ہو رہا کیونکہ اس کو احساس ہی نہیں کہ وہ غلط کام کرلا وہ تو غزبہ ہند کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ پوری ویسٹن سیویلیزیشن اور انڈیا جو ہے اس کو کیسے تباہ کرنا ہم لگے میں ہیں گریٹا کے اوپر گریٹا وہ کیا پتہ کہ غزبہ ہند کیا ہے یا دی شاہ سے پوچھے تو پتہ بھی نہیں ہوگا لیکن یہ ان کے ایجنڈے پہ تو ان کو نہ بھی پتا ہو چل دے اب آپ مینا ہیرس کو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے میں اس کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس پہ وہ اس بات پہ اچھل کود کر رہی ہے کہ اس کی کتاب چھپ گئی ہے ایک عام سی کتاب ہے بچوں کے لیے لکھی ہوئی اور وہ اس وقت ٹوٹر اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اپنی آنٹی کی وجہ سے وہ ایک دنیا کا بڑا نام بنی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ مناکشی ان کا پورا نام ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ فاشس گورنمنٹ ہے اور یہ کسان پروٹیسٹ ہے تو یہ جو سارے کا سارا سوشل میڈیا کا اور ان کا جو یہ فیشنیبل جو کچھ لوگ ہیں ہالو اور شیلو ان کا جو الائنس ہے اس کو کاؤنٹر تو کرنے ہی ہے نا سر یہ ملٹی کلچلزم اور دو چار اس سے اس کے خالی جیا جب تک کینیڈا تباہ نہیں ہوگا تب تک ہوش میں نہیں آئے گا ان کو کہ آپ کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اسلامیزم کے بھی پوجاری بیٹھے ہوئے ہیں اور خلیستان کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں ایک کی پارٹی کے اندر جی ملکل صحیح ہاں اور سب پارٹیوں کے اندر ہیں آپ تو سر اچھا اس پر چپ بیٹھے میں سب لوگ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا یہ جو آپ کی تھی آنٹی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جی یہ ان کی ساری جو ہوئی ہیں یہ انہوں نے تے کیا کیا کینیڈا میں جب یہ چودہ سال تھی وہاں سے سکور میں پڑا ٹیمپل جاتی تھی اممہ بھی ہندو تھی یہ جب واپس امریکائی ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ انڈین ہندو ہندو نہیں چلے گا مال یہ اس میں مارکٹنگ میں پروبلم ہے اس میں بلیک پاور ہونی چاہیے یعنی ایک دام انجلہ ڈیویس ٹائپ کی بک تھری آم سلوٹ اور یہ وہ بلیک پینثر وہ جو پوزیٹیوٹی اس کو کیسے کیش کریں جو بلیکس کا ایک پوزیٹیو ایمیج ہے کہ انہوں نے جنگ لڑی ہے نائنصافی کے خلاف اور بالکل صحیح بھی لڑی ہے لیکن یہ کوئی ملکم ایکس کی فالور تو نہیں ہے انہوں نے اپنے ہی باپ کی بلیکنس کو کیش کیا ٹو بی بلیک اور جز دن سویرنگ انہوں نے اپنے باپ کو نہیں بلایا اور ان کے باپ کا کرٹیکل سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا سامنے تو اب یہ بن گئی پھر انڈین کیونکہ اب جمعیکہ تو نہیں چلے گا مارکٹ میں تو یہ ایڈلی کہا کہ اب انڈین بن گئی ہیں اور پورا خاندان انڈین ہو گیا جبکہ انہوں نے پوری ان کی سیاست دیکھئے انڈیا کہیں ذکر میں بھی نہیں آتا یہ گئیں ایک ایسی انڈین کیونیورسٹی میں جس جس کو کہا جاتا ہے بلاک انڈینیورسٹی تاکہ ان کا انڈین ڈین سے چھپ جائے یہ نا لوگ سمجھیں کہ یہ اوبر کی گاڑی چلاتے ہیں یا کہیں پرچون کی دکان ہیں ان کی یا کوئی کال سنٹر کے اندر بیٹر ہیلو جس کارٹ s یہ چھپ ڈین کو تو یہ cũng کی ihren جین فرمہ ا میں سے کچھ کو وہ بھی نہیں، تو جس کچھ بھی نہیں ہے وہ جس کو بھی نہیںmals جا یہ جہرا کی خnament holy خلفہ ہی نہیں، کو02، یہ ابقام ہے اور یہ آخری استپر مس Tai دیکھتا ہے اور بلکہ کی بسبیcolہ تجھتے بھی چک میں ہیچا رہے گو گروہ شنگ ہیں اور ہمیں ٹائمز آیا ہوگا کیونکہ دنیا کے اندر آپ سوچئے کتنا ذہن میں سوچا ہوگا کہ یوگا اور انڈیا کی چائے کے اگنس بولا جائے کیمپین چلایا جائے انڈیا کے اگنس نہیں یوگا کرنے والے سے کہا جائے کہ تم یہ کیا بیوکٹی ہے یا چائے پینے والے کو اوہ you don't even know what is coffee چائے میں ختم ہو جائے جسٹ ایمیجن کس کدر سائنٹیفکلی اور مارکٹنگ اورینٹڈ سے ایکسپرٹس میں یہ تیہ کیا ہوگا اسی وہ جو جو گرٹا کی چیک بک کے اندر سب نکلے ہیں لنکس کہ انڈیا کو انجر کرنے کے لیے انڈیا کی کلچر ہیریٹیج اور ہسٹری کو ڈسٹرائی کریا اور کچھ کام کے لیے تو آپ پاکستان ہمیشہ تیار رہتا ہے پیسے کم پڑ جائے تو وہ چھاپ دیتے ہیں لیکن سر یہ کام کرنا تو یہ چاہتے ہیں مگر یہ ہو نہیں سکتا چونکہ انڈالوجی یا انڈیا کے کلچر ہسٹری کا جو علم ہے وہ اتنا پھیلا ہوا ہے اب جو آپ اور میں کئی بار بات چود کر چکے ہیں کہ انڈیا کا ایک مسئلہ ضرور ہے کہ اپنے نیریٹیب میں بھی کہیں ابھی آپ نے پیچھے بھی کو کی بات کی ایک جو ایپ ہے ٹویٹر کے مقاملے میں وہ ایک اچھا سٹیپ ہے اس کی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے چونکہ امریکہ میں آدھا امریکہ ڈھونڈ رہا ہے ٹویٹر کا آلٹرنیٹ اور پو نہیں مل رہا ٹھیک ہے میں دیکھیں کہاں میں نے پو جوائن کر لیا پر دین آئی کون گیٹ ٹو ایٹ جی کہ میں کہاں اب جاؤں کہاں یہاں سے ٹھیک ہے تو وہ اس کے اگر مارکیٹنگ ہو جائے تو یہ نیریٹیب میں ایک فرس ٹیپ ہے میں یہ کہوں گا دیکھئے میری ایک بات سنیے اگر قطر الجزیرہ بنا سکتا ہے بلکہ صحیح تو کیا انڈیا ایک ورلڈ وائیڈ ٹیلویجن میٹھو کی بنا سکتا ہے اس میں آپ پاکستان پہ تو الزام نہیں ٹھہرا ہے نا یا چین پہ یا گریٹا پہ کسی پہ یہ ہوتا ہی تو آپ کی ہندوستان کی ہے کہ دور درشن کو انہوں نا بھارت نے نام رکھا جس کے اندر ان کو کچھ نہیں کرنا ہے لوگوں کو ہی پتا ہونا چاہیے کہ جس ورلڈ کلاس نیوز نیوک راونڈ ڈوولڈ is made in ڈیا آپ الجزیرہ میں قطر کا ذکر بھی نہیں ہوتا لیکن everybody knows کہ الجزیرہ defeated الاربیہ جو سعودی ریبیا کا تھا and now it is better than I think any world network جہاں خبریں مل جاتی ہیں چلی کی ہو جپان کی ہو سب مل جاتا ہے وہاں پہ آپ کو documentaries ہیں and the staff is not ایک تو مسیبت ہی ہوگی نا کہ انڈیا میں کچھ کریں تو وہاں پہ بھی تو کافی بیٹھے ہوئے ہیں جو انڈیا کو question کرنے کے لئے انڈیا کی narrative question کرنے والے انڈین جنرلیز بیٹھے میں جی بہت بڑی تعداد بہت بڑی تعداد جو ابھی نیو یوک ٹائمز میں کل جو article چھپا ہے front page پہ انڈیا پہ گالیاں وہ دو ہمارے معصوم سے انڈین مسلمانوں نے لکھا ہوا ہے معصوم تو ہر نہیں ہے میں اس بیس میں نہیں پڑتا کہہ رہا ہوں کیونکہ بھولے پن میں جاتے ہیں نا we are victims we have been troubled for thousands of years اگر پڑتے ہیں جاتے ہیں جو انڈیا آگے ہیں بھولے پڑتے ہیں جو ہیں جو انڈیا کلللیزم کے چکر میں آپ پارلیمنٹ کے اندر کیسا جیتا ہے تو انڈیا کیا جیتا ہے جیتا ہے بھولت وضلہ ہوتے ہیں جو آپ پڑتوں میں کوئی اٹھو آٹھوں سے چھپا ہے جیتا ہے وہاں موجودہ ریسٹوں کچھ پڑتے ہیں جو کہ آپ کی حفظ آرہ لاتھیں جب اکیسی بننے کے چکر میں سارا کورا کٹ کٹ جو ہے آپ ڈال دے بیچ میں تو جو جو نیریٹیو کی آپ بات کر رہے ہیں ابھی تک ٹیلی ویژن نہیں ہے انٹرنیشن لیول کا وہ اپنی جگہ بیس ہے چلیے ہم نے کہا کہ ایک سٹپ آیا سوشل میڈیا میں کوئی انہوں نے ایک چھوٹا موٹا قدم اٹھایا تیکنالوجی کی جو دنیا ہے بھارت کی آپ ہسٹری اٹھائیے ایڈوکیشن میں پائنئر میں ہیں دنیا کے سویلائزیشن اگر ہم دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کینیڈا کیا پوری دنیا لائن لگا کے کھڑی ہوئی ہے پوری دنیا کی فارمیسی ہے لیکن جب ہم بھارت کی یونیورسٹیوں کی رینکنگ دیکھتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ چین کے یونیورسٹیوں کی رینکنگ بہت آگے جا چکی ہے اس پر تو بیورکریسی کو کام کرنا چاہیے بھارت کی یا جو ٹیکنوکریسی ہے یا ایون یہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو کام تو کرنا چاہیے نا سر انڈیا will have to get out of its attitude کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں یہ جو انڈیا کے اندر کلاس یا کاس کانچسنس ہے کہ تو دیکھ رہا کون ہے یہ میری بیٹی ان میں شادیاں نہیں کر سکتی ان میں کرے گی اس وقت تک انڈیا آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ پرسنل لیبرٹی جو ہے درائیٹو انڈیویجیل فریڈم is ingrained in the UN declaration of universal human right to 1948 میں انڈیا سیگنٹری ہے یہ جو رکاوٹ ہے گھر کے اندر نوکر ہونا یہ آپ کو تو کینیڈا میں نہیں نظر آتا نا ہم سب خود ہی کرتے ہیں نا گھر میں ہفتے میں ایک دفعہ کوئی میڈ آتی ہے سب کر کر آکے چلی جاتی ہے بٹ وہ بھی آتی ہے کسی ایسیو وی کے اندر فور ویل ڈرائیو میں یہ کلاس کا سٹرکچر ہے کہ جو تے وہاں اتارو اس کا برتن الگ ہے یہ انڈیا میں کیا پاکستان میں بھی ہے لیکن پاکستان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اسلام کو انوک کرتا ہے جس کے اندر موقع آنے پہ وہ کہتا ہے سب برابر ہیں اور بات ہے کہ امام حسین کو ہم نے مال دیا لیکن ہے سب برابر کالوں کو ہم یابدی کہتے ہیں لیکن ہے سب برابر آپ کی تھیوریٹیکل بیسز جو ہے انٹی انڈین مسلم ایڈوانچرزم کی وہ ساؤنڈ ہے کہ ہماری تو زندگی موت کے بعد شروع ہوگی اور پھر ہم ہمیشہ کے لیے بیچارہ جو انڈین ہندو ہے وہ تو کہتا ہے میں نے واپس آنا ہے تو اس وقت ٹھیک کرلوں گا کچھ میں so there needs to be a fundamental change in your posture of Indian intellectual thought جو بیوکنندہ کی تھی یا ٹیگور کے نغموں میں ہے یا دیکھیں نا ایک آپ کا کوئٹ ہے اور تین ملکوں کے نشنل انتم میں ہاتھ ہے بندہ دیکھ انڈیا اور سری لانکا وہ پروڈیکٹی نہیں ہو پا رہا اب جو پروڈیکٹ ہو رہا وہ چٹی کلائیاں ہو رہا 300 ملین پیپل have seen that song جی ون ون بلین سر اب بتائیے چٹی کلائیاں ہو رہا چٹی کلائیاں ہو کم چھٹی کلائیاں ہو رہا ب combined کا جو سر چٹی کلائیاں ہو پا رہا چٹی کلائیاں ہو پا رہا وہ تو میرا بھی ہے hi found آپ کا تو وہ فیملی نہیں ہے نا تو وہ خود کہہ رہی ہے چٹی کے لائے یہاں ہوئے you need to deploy your forces in a way that is free of this inferiority complex that is coming آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی پہلی 50's 60's کی فلموں میں main characters اردو بولتے تھے کومیڈین یا ویلین جو تھا وہ ہندی سخت بھولتا تھا اس کو جاہل بتانے کے لیے he had to rely on the essence of indian languages and جو کلچر تھا وہ تھا جو کوئی پڑھ نہیں سکتا کوئی لکھ نہیں سکتا so there are multiple محمد علی جنہ تو ایسے چھوڑ کے گیا جنہ انڈیا کے اندر کیلیگر کے اندر اس کی فوٹو لگی رہی ہے تو ہٹا نہیں سکتا خدا مجھے اکیلے چھوڑ دے میں نکال دوں میرا تو موٹ بھی تھا جا کے وہاں خود ہی نکال دوں خود ہی تو چار اس کو نا جوتے مانو پہلے پھارنا نہیں ہے اس فوٹو کو پہلے اس پہ جوتے چرانے چپل وہ بھی سلیم شاہ چپل جو زبدستی جنہ کو پیناتے تھے یو پی والے ڈیڑھے جناز پکچئر ان علیگرد یونیورسٹی جامے ملی اسلامی جامے ملی ہندی نہیں ہے ملت اسلامیاں ہے ڈلی میں ملت ہند نہیں ہے اور کہنے والا بھی چک کر کے پتہ نہیں ہے کہاں کہاں سے آپ نکال کے لیے آتے ہیں باتیں یہ اس پہ کیا دھیان دیں ارے کھا گئے آپ کو وہ دونوں بازو کار دی ہندوستان کے ابھی تک لوگوں نے ایسا لوگوں کا ایٹیٹیوٹ ہے کہ تو بازو کڑ گے کیا ہے وہ بازو پھرچہ دیں گے اسی کیا بات ہے ان لکھ وٹ ڈیوئنگ کشمی لکھ وٹ ڈیوئنگ سندھ کرسچینوں کو مار رہے ہیں ہسپتالوں میں دیکھا ہوگا اپنے نرس یہ جانور لوگ ارے تمہارے یہاں کچھ ہوتا ہے تو تم ہسپتال ہسپٹل نہیں کہلاتا کچھ اور کہلاتا یہ تمہارا فیلیر ہے کہ تمہیں ایک ورڈ اور ایک انسٹیٹوشن یورپ سے ملا ہے تمہیں اس کابل نہیں ہو کہ لاؤڈسپیکر مسجدوں میں چلا ہو تمہیں تو بجلی کا نہیں پتہ لاؤڈسپیکر کہاں سے آگیا بھائی تو اس سارٹ آف سٹینڈ ہسٹو بی روبسٹ یہ اپنی کمزوری نہ کوئی سمجھ لے ان کو تو یہ ایک سائیکی کا پھر مسئلہ جس کی وجہ سے یہ جو بلکل ہی شیلو اور ہالو قسم کی دو چار ایکٹیویس لڑکیاں جہاں سے ہم نے بات چیز چنو کی تھی وہ پورے انڈیا کو بلیک میل کرتی رہتی ہیں یا اس کے خلاف پراپاگینڈا کرتی رہتی ہے یا پھر ہم ہم یونیورسٹریوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ وہ دیش جو علم کا جہاں سے اوریجن ہوتا ہے اس دیش میں سچی ہسٹری نہیں پڑی جاتی اس دیش میں ٹیکنالوجی کے میدان میں رٹہ بازی چلتی ہے اور ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی آگے کا ویجن ہو تو یہ سائیکی کا مسئلہ ہے نہیں سر آپ نے پہلے ایجوکیشن منسٹرز آپ نے بنائیں سارے مسلمانوں کو جنہ صاحب سے زیادہ خطرناک وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان ملائیں گے یہ تھا فرق محمد علی جنہ میں اور آپ کے ابوالکرام آزاد میں ابوالکرام آزاد اور جنہ تو پھر بھی ہندوستان میں پیدا ہوئے یہ تو ساؤڈریبیا سے آئی تھے اور انہیں کہا یہیں بنے گا کیسے بنے آپ نے ویٹو پاور لیا اور ایڈکیشن کے اندر کہیں آنے ہی نہیں دیا کسی چیز کو سوائے اس کے کہ مغل بات چھو اے صاحب اکبر ہو 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 اور انزے میں جنھ انڈین کے ساتھ بیٹھا وا تھا انہوں نے دارہ شی کو نام نہیں کبھی سنا تھا وہ جان زیادہ کی ایڈکیشن کے اندر ساتھ بھی ہیں ایک مغل پنجابی بولتا تھا اس کو انہوں نے کہا نا 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 لکھنے ہوئی اردو بولے گا تب ہم مانیں گے اس کو کتنوں کو مارا ہے سر and people forgot مجھے تو یہ سمجھ جاتے کہ مجھے کیوں غصہ ہوں ہماری ٹائپ کے لوگوں غصہ کیوں آتا ہے کیا ہم بھی بہات میں شامل ہو جائیں کیا لیکن سامنے دکھ رہا ہے کہ ہم نے human rights violations کی ہیں لوگوں کو مارا ہے ایک مہینے کے اندر ایک ملین آدمی مار دیا آپ نے پنجاب میں اور بنگال میں نوہ خلی اور کلکستہ کلنگ اور پتہ نہیں کیا کیا اور پھر جب بنگال نے ہمارا پاکستان بنا دیا تو ہم نے پھر ان کے تیس لاکھ مار دیا ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں کہ پورے ہندوستان میں تاہر جی ایک مسلم لیڈر نہیں ہے جس نے مکتی باہنی کو سپورٹ کیا ملیٹری میں مل جائیں گے آپ کو کچھ لیکن یہ جو مجیدوں کے لیڈر ہیں یہ بدسورت قسم کے لوگ یہ دے ور آل against the freedom and creating of bangladech as a country اس سے اچھا تو کراچی ہوا تھے جلوس نکال لیا تھا ہم نے پانچ پانچ ادا لوگ تھے شاؤنگرام شاؤنگرام چولوے چولوے نارے لگاتے تھے لیکن ہمیں پتا تھا کہ ہمارا ان سے لینہ دینا نہیں کہ ہمیں کوئی تو کوئی تو ایک بنگالی یہ ہو جس نے کہا ہو کہ پچیس سال ایک ملک میں تھے تو کوئی ہمارے دوست بھی تھے وہاں تو ہم ہر ہارش پیپل اور کچھ وہ ہمینٹرین ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کچھ سک بولنے کا تبکو نہیں ہم سے کی جاتی تو ہم پھر بولتے بھی نہیں ہے سچ ہسٹری غلط پڑھاتے ہیں انڈیا کے اندر آپ جب ایڈکیشن مینسٹر چاگلا ساپتے کون کون تھا یہ کنورٹڈ دے ہسٹری مونجوداروں کا ذکری نہیں یہاں تھے انڈیا کے اندر لیکن سر آخر میں ہم آپ آج کی گفتگو کو وائنڈ اپ کریں گے اسی خیال سے جہاں سے ہم نے بات چیز شروع کی تھی کہ جیسے یہ دشا روی کا معاملہ ہے اب بہت بڑا سیریس معاملہ ہے کہ ٹول کے جس کی بات ہو رہی ہے جس نے بقاعدہ وائلنس کریئٹ کیا تو اس پہ اب یہ کوٹ کا کام ہے اس کو کس طرح سامیتے ہیں ہم تو صرف کمنٹری کر سکتے ہیں لیکن بھارت میں وہ ایک طرح کی پولٹیکل ویل بی آئی اور لا انفورسمنٹ کو امپوز کرنے کی ویل بی آئی کہ بھئی یہ سب نہیں چلے گا اس کو خوشحام دے کہتے ہیں آپ اس سے پہلے جو بڑی بات ہوئی کہ موڈی جی اور گورنمنٹ نے یہ کلیر کٹ انڈیکیشن دیا کہ آپ جو پرووک کر رہے ہیں ہم کو 1984 کا ہشر کرنے کا ہم گولی نہیں چلائیں انہوں نے بے امتحا کوشش کی کہ کسی طرح there should be police reaction to the attack on the police. but آپ نے یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اوپر سے order نہ ہو کہ کچھ بھی ہو جائے گی will not fire at Indians. and اسی لیے چھک دیس جنوریک والا واقعہ it didn't turn into a massive tragedy which it could have. آپ نے بھی video دیکھیں کہ تلوار لے کے لوگ police والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور police بھاگ رہی ہے. police کھڑی ہو کے رائی فل اپنی پوائٹ کر سکتی کہ they were not under permission. یہ میری observation ہے by just looking at what I saw which everybody saw. ورنہ ہمارے police کا گولی چلانا کوئی ایسی عجوبہ چیز نہیں ہے ہماری سب continent میں. law and order situation کے اندر. ابھی بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ وہیں تھے. آپ کسی سے بات کر لیں فارمرز کی یہ تمام آنٹیوں کے ساتھ بھی گریٹا سے بھی بیٹھ کے بات کر لیں. انہوں نے قانون پڑھائی نہیں. اور اس کو تنج دے دیا ہے پھر کہ جو laws کے فیور میں وہ سکھوں کے خلاف ہیں. اندازہ لگائیے کہ they turned the whole event into a propagation that Pakistan wants to do. کہ ہندوستان کی حکومت سکھوں کے اگنسٹ ہے. یہ سیونٹی ون کے وار کے بعد بھٹو صاحب کا پلان تھا. سب نے اسی کو لیا. اسی کو implement کیا. اور اس کے اندر سمجھ نہیں پارے. ایک مجھے دکھی ہے کہ کانگریس کے اندر کوئی لیڈیشپ ہی نہیں مجھے اگر یہ کیپٹین اربندر ہوتے یا شیشی تھرگو ٹائپ کے لوگ ہوتے تو ایک counterweight تو ہونا چاہیے نا ڈیمارکریسی میں کہ ایک رولنگ پارٹی ایک opposition آپ کے ہیں تو opposition انڈیا کے اندر ایسا لگتا ہے کہ opposition نہیں نہیں تو نہیں کوئی نہیں. تو you cannot run a country جہاں ایک empire ٹائپ کا ہو کہ ایک فیملی رول کر رہی ہو اور دوسری جگہ ایک ideological رول کر رہا ہے چاہاں آپ اس کو نا پسند کرتے ہوں آپ ہندو طوا کی بات کرنے کو برا سمجھتے ہوں تو آپ کی پارٹی کچھ اور کہنا پڑے گا لیکن وہ پارٹی میں ہی کوئی دم نہ ہو. کبھی وہ بینککک میں ہوتی پارٹی کبھی اٹھلی میں ہوتی ہے. It is like a personal freedom. تو اس freedom کو ختم کریں اگر ڈیمارکریسی چاہیے. تو وہ اس کی سخت ضرورت ہے کہ انڈیا کی جو political parties ہیں چاہے کہیں کہ بھی ہو. they have to be strengthened. مجھے اس کے ویک ہوتے جائیں. اب سوچئے کہ بنگال جہاں پہ جویتی باسو کی گورنمنٹ رہی. میرا خیال ہے پندرہ بیس سال سی پی ایم کی تھی. وہاں آج وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے ماہول. اس کے اندر جو public consciousness تھی کہ how to uplift the working class to the top اور کیسے that is wiped out clean. اور وہ سی پی ایم جو میرا خیال کرنا مدبہ بیٹھی بھی ہے. opposition میں اور تو کچھ ہے نہیں. تو انڈیا needs at least about ten parties that are of national. اور کسی زمانے میں تھا بھی ایسا. لیکن اب نہیں نظر آتا کیونکہ اس level پہ ہی نہیں کوئی آتا. بس یہ ہے کہ جو بھی نارندر موجی کریں گے ہم اس کو oppose کریں گے. یہ کوئی policy تو نہیں ہو سکتی. باکی ریجنل پارٹیز ہیں شیف سینہ کو دیکھ لیجئے. ساؤت میں آپ دیکھ لیجئے. تامین لادو کے اندر تو حصہ ہی الگ ہے. انڈیا needs that infrastructure also of political growth of people who are in opposition. یہ نہیں کہ صرف پاور والے جیتے رہیں. ہار بھی جائے بیجے پی تو کیا ہے. اس کا alternative بھی تو ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہیں ہے. کھائی کے اندر گر گئے. چوبیس جنوری کے پولیس والے جیسے گرے تھے. جگہ ہی نہیں تھی نیچے کہیں. سر بہت آخر میں یہ بتائیے کہ جو ایکٹیوزم کی صورت اس وقت بھارت میں ہمیں نظر آ رہی ہے. ڈیشہ روی اور یہی اب ایکٹیوزم رہ گیا. شہین باغ اور فارمرز کا. یعنی یہ ایک جو ڈرامے بازی ہے. کیا یہی فیوچر ہے اب ایکٹیوزم کا؟ یہ پوسٹ کولڈ وار روس کی آئیڈیالوجکل ڈیفیٹ کے بعد سیاسی جماعتوں میں نوجوانوں کا جانا پاپادندی لگے. آپ کسی سیاسی جماعت political party کے youth wing میں بھی نہیں آپ جا سکتے. ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ اب شرک پولڈ دیوڈا ہے مجھے ایک آپ نوامی شہرے لگے یکی انچانالی اپنے اپنے کفار سانجھوں کے اب کو ہاتھا ہے۔ تو ہمارے ایڈے باغ اورمی شہرے ہیں جب پہ ریچی ، ہمارے اٹھے باغ باغ ٹھے ہیں۔ پارٹی میں گھوسے اور کچھ یہ جو عوامی لیگ کے فالوز تھے وہ اپسو ایک پارٹی تھی دھاکہ میں وہ راستے ختم ہو گئے اور ویسٹرن لارج منی جو ہے گروپس ہیں انہوں نے انجیوز کی بارات شروع کی بارش شروع کی اب آپ دیکھیں کہ ہر نوجوان جو اس کی سوچ ہے وہ زیادہ تر لڑکیاں ہیں یہ جو ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ٹائپ کی ہوتی ہیں آپ مرد تو میں نے دیکھائی نہیں کہیں کیونکہ وہ پھر جنڈر ایکوٹی اور پتہ نہیں کیا کہو ہز اور ہم آ جاتا ہے پرو ناؤنز کی آپ سوچیں نا کہ بڑی بحث اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ ہر عورت اپنے نیچے ہر اور ایک اور پرو ناؤن لکھتی ہے کہ to affirm that she is a woman جیسے ویسے ہمیں مل جائے تو ہم اسے کیا دیں گے آپ اسی میں فس کے رہ گئے انجیو کے چکر میں تاکہ آپ سے آپ سے ایکٹیو سیاست جہاں قانون بنتے ہیں وہاں آپ نہ جائیں آپ باہر صرف پتھراؤ کرتے رہیں اور ممبر او پارلمنٹ بننے کا آپ کو کوئی شوق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انجیو والا جو ہے ایکزیکٹیو ڈیریکٹر اس کی فل ٹائم نوکری ہوتی ہے کانفرنسز اٹینڈ کرتے رہتے ہیں وہ وہ میں ایک پین رکھ کے نا ادھر سے ادھر دو کاغذ لے کے ایک کوئی نیو یورک میں گھوم رہا تو بینو سائرز میں جا رہا ہے ایک کانفرنس اینٹو اپ میں ہو رہی ہے کہیں ٹوکیو میں ہو رہی ہے وہ بیجنگ میں ہو رہا یہ تماشا شروع ہوئی نائنٹین نائنٹی کے بعد and this has destroyed the feeding of political parties چاہے وہ right wing ہو چاہے left wing ہو وہ ختم ہو گیا پاکستان میں تو ٹھیک ہے وہاں تو فوجی کہتا ہے سیاسی جماعت ہونی نہیں چاہیے اور سیاسی جماعتوں کا تو آپ نے دیکھا کل جو پکچر آئی ہے لاکھوں اور کروڑوں ڈالر ڈبوں میں بھر بھر کے ایک دوسرے کو ووٹ خرید رہے ہیں وہاں بھی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے انڈیا اس where is the last hope of having a large scale democracy where people have the right of free speech and right of expression تاکہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہ سکیں اور وہ کسی اور ملک کے کہنے پر نہ کہیں بلکہ اپنی سوچ کے بارے میں کہیں یہ تمام جو ہوا ہے جو گرتہ نے کیا اور یہ ڈیشہ نے کیا ہے اور نیا خلیفہ نے کیا ہے یہ سب تو اپروف آ گیا نا کہ یہ پلانڈ لانگ بیفور جانوری ٹوئنڈی سیکس جانوری سیکنڈ کو تیہ تھا کہ جانوری چھبیس کو کیا کرنا ہے سیزان پل ہی ہو بہت شکریہ سر میرا خیال ہے آج ہم نے کافی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہمارے ویورز کو پسند آئے گی بات چیت کرتے رہیں گے جناب تارک فتح صاحب کے ساتھ تینکیو سیر تینکیو سیر تارک فتح صاحب نے جس طرح کہا ویورز بڑا واضح طور پر کہا کہ ایک ایسی ہالو اور شیلو انوائرمنٹ میں ہم سب جی رہے ہیں جس میں پولیٹیکل ڈسکورس انٹرلیکچل لیول پر بھی نہیں رہا ایون پولیٹیکل لیول پر بھی نہیں رہا اسی طرح کے موضوعات پر بات چیت ہم تارک فتح صاحب سے آنے والے ہفتوں میں بھی کرتے رہیں گے آج کا بلا تقلیف تجزیہ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ کے سامنے ایک پٹی چل رہی ہے جس میں آپ دونیٹ کر سکتے ہیں آپ ہماری ویب سیٹ پہ جائیے یا اسی یوٹیوب کے چینل پہ جائیے پی پال یا کردی کارڈ کے ذریعے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اور پیٹریون پہ آپ ہمیں پیٹرنائز بھی کر سکتے ہیں آخر میں ایک بار پھر آپ کا بے حد شکریہ موسیقی